بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے اپنا فیلوشپ جو ہمارا آخری اگزام ہوتا ہے انٹرگلیجئٹ اگزام وہ انگلینڈ سے پاس کیا ہے اور اس سے پہلے بھی فیلوشپ کیا ہے اس سے پہلے میں نے ماسٹرز کیا ہے انسرجری یونیوریسٹی آف لندن سے اور ریسنٹلی آئیہ آف دن می پوست گیجویشن سرٹیفکیٹ ان میڈیکل ایڈکیشن میں لیپکوز پاکستان کا پریزیدن ہوں جو کہ ایک گروپ of eight doctors they are all colorectal consultants and they are coming from United Kingdom and Ireland in Pakistan to provide the same standard of surgery in Pakistan which we provide back in England and Ireland colorectal cancers کو جس کو بڑی آنٹ پکھانے کے رستے یا مقد کے cancers اردو میں کہیں گے وہ اس وقت پوری دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر کے cancers ہیں انگلینڈ میں اس وقت یہ cancers دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کی جو وجوہات ہیں ان cancers کے ہونے کی وہ primarily hereditary نہیں ہیں وہ خاندانی وجوہات نہیں ہیں اس کی اندر خاص طور پر جو western way of living ہے جس طرح سے لوگوں کا کھانا پینا تبدیل ہو رہا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے یا لوگوں کی عمر بڑھنے سے تعلق ہوتا ہے یا اس کا جو دوسری associated جو بیماریاں ہوتی ہیں جو colorectal cancers کی related بیماریاں ہوتی ہیں جو بعد میں cancer میں convert ہو جاتی ہیں خاص طور پر inflammatory bowel diseases وہ ہوتی ہیں یا پھر اس پر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو inherited جو familial diseases ہیں وہ colorectal cancers میں convert ہو جاتی ہیں colorectal cancer پاکستان میں اس کا کوئی national database نہیں ہے کوئی standardized registry نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ پاکستان میں اس کا incidence کتنا ہے لیکن جو مختلف papers لوگوں نے publish کی ہیں meta analysis وغیرہ دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ it's quite a big number cancer in پاکستان as well جیسا کہ شوکت خانم کے کچھ papers publish ہوئے ہیں یا recently ایک paper publish ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ it is a very high incidence cancers کسی نے on the fifth number ہے پانچے نمبر پر ہے یہ cancers لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ under reporting بہت زیادہ ہے late presentation بھی ہے اس کی وجہ سے یہ cancer ابھی چونکہ جیسا پہلے عرض کیا کہ standardized registration نہیں ہے registry نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم incidence کو صحیح سے calculate نہیں کر پائیں گے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ it's a quite high incidence cancer in پاکستان اور یہ دنیا میں جس طرح سے یہ دوسری یا تیسے نمبر کی cancers ہیں اسی طرح سے میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اتنا ہی incidence ہے اس سے کم نہیں ہے screening process کی اردو میں ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ تشخیص مرض کے بڑھنے سے پہلے کر لیں یا اس کو اس stage پہ جانے سے پہلے کر لیں کہ جب وہ اس میں convert cancer میں convert نہ ہوا ہو یا early stage of cancer میں اس کو آپ diagnose کر لیں اس کو screening کہا جاتے ہیں پوری دنیا میں جیسے خاص طور پر ہم انگلینڈ کی یورپ کی بات کریں تو انگلینڈ میں ایک screening test launch ہوا early 2000 کے اندر جس کو FOB بولتے تھے fecal occult blood testing بولتے تھے تو وہ ہر جو جس کی age جو ہے وہ 60 to 70 تھی اس کو بھیجا جاتا تھا ہر دو سال کے بعد اب انہوں نے اس کی age بھی وہ کم کر رہے ہیں test پہ نیا لے کے آ رہے ہیں جس کو fit بولتے ہیں تو یہ پاکستان میں اس طرح کی test possible نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک integrated ایک national health system موجود نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ خاص طور پر جو پاکستان کے لوگ ہیں کہ جب اس بیماری کی علامات ظاہر ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کلونسکوپی یا ایٹلیس flexible سکمارڈاسکوپی ضرور کروائیں تاکہ cancer کی early detection ہو سکے اور اس کو یا cancer بننے سے پہلے روکا جا سکے یہ دیکھئے جو پاکستان کا جو ایک social structure ہے وہ ہماری tradition سے بھی متاثر ہوتا ہے اور اس میں جو religion کی misconceptions ہیں میرا نہیں خیال کہ religion اس طرح کی misconceptions کو support کرتا ہوگا لیکن یہاں چونکہ ہمارے ہاں جیسے breast کا cancer ہے خواتین میں کافی rampant ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین examination کروانا پسند نہیں کرتی اسی طرح سے جو collectal کے cancers ہیں اس کا examination male female میں same goes socially unacceptable ہے ہمارے ہاں لیکن چونکہ یہ بیماری کی علامات ظاہر ہے collectal cancer کی ویسے ہی ظاہر ہوں گی پخانی کے رستے سے خون آنا وغیرہ تو اس کا examination کیے بغیر آپ اس کو treat نہیں کر سکتے تو یہ جو ہمیں educate کرنا پڑے گا اپنے معاشرے کو کہ primarily ہمیں یہ جو social taboos ہیں یہ جو ہمارے معاشرتی جو misconceptions ہیں یا religious ہم نے اس کو بنا لیا ہے میرا خیال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں خواتین خاص طور پر کہ وہ ان کو ایک female doctors examination نہیں کروانا they can request for a female doctors and it can be definitely arranged لیکن بٹ آپ کو engage ہونا چاہیے آپ کو وہاں پہنچنا ضرور چاہیے اور اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر سے بات ضرور آپ کو کرنی چاہیے دیکھئے معاشرے میں جو علاج مہیا کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر کے علاوہ حاکیم صاحبان بھی ہیں اور جو جن کو آپ کویکس بولتے ہیں کمپاؤنڈر صاحبان بھی ہیں وہ ظاہرہ معاشری کی نیڈز کو پورا کر رہے ہیں لیکن ظاہرہ جس کے جتنے انکمز کے ذرائع ہیں اس کے مطابق وہ پورا کرتے ہیں یہ بھی معزز لوگ ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بواسیر کا علاج جو ہے ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ physical disease ہے اور ہمارے ہاں تو یہ تک بھی دیکھا گیا ہے کہ بواسیر کا علاج تاویز سے کیا جاتا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کافی embarrassing ہے اس لیے کہ وہ ایک physical disease ہے اس کا علاج ایک ڈاکٹر سے ہونا چاہیے قبض جہاں constipation یا change in bowel habits بھی ایک علامت ہے bowel cancer کی اس میں آپ you can make a case کہ جناب قبض ایک common problem ہے functional problem ہے ہم حکیم سے یا کسی اور سے علاج کرا سکتے you can talk about that but still I think کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے اس کو کرنا چاہیے ہم اس سے اگلے section میں جب بات کریں گے کہ علامات کیا ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہے علامات یا symptoms کا جہاں تک تعلق ہے تو پخانے کے رستے سے خون آنا یہ بہت بڑی علامت ہے وہ خون fresh بھی ہو سکتا ہے اور وہ خون primarily تھوڑا سا altered تھوڑا سا black blood بھی ہو سکتا ہے تو ان دونوں پہ بہت غور کرنا چاہیے جو کہ ہمارے یہاں بواسیر کی علامت سمجھ لیا گیا ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے بواسیر کی بھی علامت ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہر دفعہ بواسیر کی علامت نہیں ہوتی شوقت خانم نے ایک پیپر پبلش کیا ہے around 40% of the time youngsters کے اندر جن کو بواسیر کے طور پر treat کیا گیا they were correctal cancers there تو جو دوسری سب سے بڑی علامت ہے وہ change in bowel habits ہیں change in bowel habits کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ primarily آپ کی bowels کبھی constipation میں چلی جاتے ہیں کبھی آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور پھر جو پیٹ میں درد ہونا youngsters جو ہیں 40 years کے جو لوگ ہیں ان کے پیٹ میں درد ہونا وزن کم ہو جانا without any reasons اور یہ آپ کا بھوک کا ختم ہو جانا آپ inemic ہو جائیں آپ کا blood level کم ہو جائیں بلکل yellow ہو جائیں لیتھارجک ہو جائیں آپ کے اندر بلکل توانا ہی نہیں رہے کام کرنے کی اور خاص طور پر خون کے ساتھ بلغم کے سے stuff کا آنا مواد کا آنا پکھانے کے رستے سے یہ وہ علامات ہیں جس کو جو چھے ہفتے سے زیادہ persist کریں یا چھے ہفتے تک تو آپ کو ضرور ایک consultant کو collectal consultant کو consult کرنا چاہیے treatments جو collectal cancers کے ہیں وہ اس وقت United Kingdom میں یورپ میں امریکہ میں standard leproscopic surgery ہے جس کو ہمارے ہاں بغیر چیرے کی surgery آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم کی ہول surgery جس کو بولتے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے یہ skills کی surgery ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کو بغیر اتنا لمبا کٹ دیے جس کو ایک میل لمبا کٹ دیے بغیر آپ کو جو ہے نا آپ کی surgery کی جائے جو کہ best surgery ہے جو کہ pain کے اعتبار سے best surgery ہے post operative complications جو operation کے بعد کی جو complications ان سے بچنے کی ان سے بچے جانے کے لیے جو strategy surgery اس کی surgery ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک standard surgery جیسا کہ میں نے پہلے introduction میں ارس کیا کہ میں تقریبا چار سے زیادہ یہ cancers کر چکا ہوں lapiscopically keyhole surgery پاکستان میں unfortunately کوئی national standards اس طرح کے موجود نہیں ہیں ایک center کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں lapiscopic surgery colorectal میں available ہے claims ہیں لیکن on ground میرا خیال ہے کہ it is highly debatable کہ اس طرح کی surgeries available ہوں گی تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان چونکہ یورپ سے اور امریکہ سے ہر طرح سے ہم ان کے standards کمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ surgeons کو بھی اپنا standard یورپ اور امریکہ کے برابر لانا چاہیے اور lapiscopic colorectal surgery کو as a standard لینا چاہیے rather than کہ 200 years old open surgery ہی پہ insist کیا جائے جو کہ اب دنیا میں ڈوینڈلنگ ختم ہوتی جا رہے انہی وجوہات کو مدے نظر رکھتے ہوئے چونکہ پچھلے پانچ سے سات سال کے عرصے میں میں نے مسلسل پاکستان کو وزیٹ کیا ہے میرے دوستوں نے بھی وزیٹ کیا ہے so we formed a group ہم نے ایک گروپ بنائے یوکین آئرلینڈ بیس ڈاکٹرز کا جو کہ ہر دو ہفتے کے بعد پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہوگا whole idea یہ تھا کہ they all are colorectal competent colorectal surgeons doing the same surgery as we are all doing in different parts of the United Kingdom and Ireland تو idea یہ تھا کہ بجائے اس کے لوگ انگلینڈ اور آئرلینڈ جا کے surgery کرائیں وہ ہی سٹینڈرڈ ہم پاکستان میں لے کر آئے پاکستانیوں کو وہ surgery پروائیڈ کریں جو کہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں تو اس آئیڈیا کے اس کے اندر جو دوسری بات تھی ہم یہ چاہ رہتے کہ پاکستان کی جو young breed ہیں ان کو ہم train کریں تاکہ سیلف سسٹیننگ چین سیکوینس شروع ہو سکے اس کنٹری کے اندر اور ہمیں بار بار اس طرح کی ایکسپیرمنٹ نہ کرنا پڑے اور ہمیں ایک ایسی سرجن کی کلاس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ آگے جا کے جنریشن تو کم کیلئے فائدے مند جو اسوشییٹی ڈیزیزز ہیں پاکستان میں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ نیشنل ریجسٹری نہیں ہے نیشنل ایک ہیلت سسٹم ایگزیس نہیں کرتا ریپورٹنگ کے حوالے سے بھی تو ہمیں نہیں پتا کہ بڑی آنٹ کی سوزش کہا جا سکتا ہے اس کا انسیڈنس کیا ہے انڈر ریپورٹڈ ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ کلیکٹل کینسر کے اندر آفٹر سیٹن پیریڈ وہ ایک سب سے بڑی بات ہے دوسرا لیکن جو سب سے زیادہ جب آم لوگوں کے جاننے کی بات ہے وہ یہ پولپس ہوتے ہیں جن کو سکریننگ سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ پولپس کینسر نہیں ہوتے لیکن اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کینسر کی بنیاد بنتے ہیں تو اگر آپ سکریننگ کروائیں اپنی کلوناسکوپی کروائیں اور یہ یہ پولپس ہوتے ہیں یہ خون کا سبب بھی بنتے ہیں پکھانے کے رستے سے تو اگر آپ اپنی سکریننگ کرا لیں سکریننگ سے آپ کو پتہ جل جا گا کہ پولپس ہیں خاص طرح پہ وہ ایڈوائس کروں گا کہ وہ اپنی کلوناسکوپی آفٹر ایوری تری ٹو فائف یر ضرور کروائیں اگر ان کے اندر پولپس ہوں تو وہ پولپس ریسیکٹ کیے جا سکیں جو کہ کینسر میں بھی نہ بنے ہوں اور یا آگے جا کے کینسر بن جاتے ہیں اور ارلی کینسر ہوں تو ان کا ٹریٹمنٹ پولپیکٹمی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا آپ ان کو ایک لمبے عرصے تک چھوڑ دیں گے تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے آپ کارپٹ کے نیچے چیزیں اگر دفن کریں گے burying the things under the carpet is not the solution you need to face it you need to take it out you need to tackle it if an elephant is in the room you can't ignore it you need to tackle it so my message is very simple be bold ہر چیز کا علاج ممکن ہے سنت نبوی بھی ہے اور معاشرے کے جو سوشل ٹبوز ہیں ان سے بھی نکلیں اور سپیشلس ڈاکٹر کو ضرور کنسول کریں